پہلا سیمویل سولما باب اور خداون نے سیمویل سے کہا تُو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے تُو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے بیتلہیمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے سیمویل نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خداون نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداون کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا اور سیمویل نے وہی جو خداون نے کہا تھا کیا اور بیتلہیم میں آیا تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو سلا کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلا کے خیال سے میں خداون کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں تم اپنے آپ کو پاک ساف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی جب وہ آئے تو وہ علیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقینا خداون کا ممسو اس کے آگے ہے پر خداون نے سیمویل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداون انسان کی مانند نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے تب یسی نے ابی نداب کو بلائا اور اسے سیمویل کے سامنے سے نکالا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چنا پھر یسی نے سمہ کو آگے کیا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چنا اور یسی نے اپنے سات بیٹوں کو سیمویل کے سامنے سے نکالا اور سیمویل نے یسی سے کہا کہ خدا انہیں ان کو نہیں چنا ہے پھر سیمویل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے سیمویل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اسے بلوا کر اندر لائیا وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خدا انہیں فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمویل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا اور خدا ان کی روح اس دن سے آگے کو دعود پر زور سے نازل ہوتی رہی پھر سیمویل اٹھ کر رامہ کو چلا گیا اور خدا ان کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خدا ان کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روحیں تجھ پر چڑیں وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میری لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیتلہم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوند اس کے ساتھ ہے پس ساؤل نے یسی کے پاس کاسے دروانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھی اور میں کا ایک مشخیضہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلح بردار ہو گیا اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظورِ نظر ہوا ہے سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی موسیقی موسیقی